اسلام علیکم امیدہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے آج آپ کو میری آواز میں بھی بہت اداسی سی نظر آ رہی ہوں گی اور پریشانی بھی جس کی وجہ سے مجھے یہ آج آپ کے ساتھ یہ ڈسکیشن گنمی پڑھ رہی ہے اور وقتی میں آج بہت اداس بھی ہوں اور اپسٹ اور پریشان بھی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے میرا ایک سوال بھی ہے اور مجھے کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے جیسے کہ یہ کل چودہ آگست کا دن تھا اور جو کہ ہماری آزادی کے لئے منایا جا رہا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی اور آج ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن اتنا دکھ ہوا کہ آپ یقین کریں کہ جب سے یہ واقع ہوا پچھلی ایک دو راتوں سے میں بالکل بھی نہیں سو سکی اور میں نہیں جا سکی اپنی ورکنگ پر بھی اتنا مجھے افسوس ہوا کہ جو لوگ جن کی بیٹیاں ہیں جن کے گھر بہنیں ہیں جن کی بیویاں ہیں جو ماں ہیں میرا آپ سب لوگوں سے ایک سوال ہے کیا ہم لوگ اس ملک میں محفوظ ہیں مجھے تو اتنا دکھ ہوا کہ جن کی بیٹی جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ٹھیک ہے آج ہم اس پر پریٹی سائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہوتا وہ یوں نہیں جاتی جیسے کہ واقعات ہو چکے ہیں کہ رات کے وقت عورت موٹر میں پہ کیوں گئی جو لوگ یہ حویث کا شکار ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ لوگ تو خبر میں لڑکی کو اتنی نہیں چھوڑا ہوں گے جانوروں کو نہیں چھوڑتا ہے یہ واقع جانور ہیں کیا ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رہا کیا ہم لوگ اس ملک میں محفوظ ہیں میں آج آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں ایسے لوگوں کی آواز بننا چاہتی ہوں پلیز ہم سب لوگوں کو جنائٹ ہو کے اس مسئلے کا حل نکال لیں اور میرا آپ نے بھائیوں سے یہی ایک سوال ہے کیا آپ لوگ مارے محافظ نہیں ہیں کیا اب ہم یہ سوچیں کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹھیا ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہم ورکنگ پر نہیں جا سکتے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا آدمی جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم محفوظ ہی نہیں ہیں دکان پر نہیں کھڑے ہو سکتے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں گھر ایسے ہیں جو میں مرد نہیں ہیں تو یہ مرد ہیں اس طرح کہ میں ان کی بات نہیں کر رہی میں انہی مردوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ اس حویس کا شکار ہو چکے ہیں اور پلیز اس کی اوپر کچھ احکومت سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس پہ ایکشن لیں ورنہ ہر انسان جو آن سے چودہ سو سال قبل پہلے بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کو زندہ تف نہ دیا کرتے تھے کیا آپ واپس اسی ہمیں مقام پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ لوگ بیٹی پیدا ہونے سے ڈریں جیسا کہ ہمارے اتنے مشہور اور معروف ہیں کر اکرار الحسن نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ میری بیٹی نہیں واقعی میں ان کی بات کو غلط نہیں کہہ رہی لیکن جن کی بیٹیاں ہیں ان کیا دل پر کیا بیٹ رہی ہے آپ یقین کریں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو پر بات ضرور کروں لیکن میرا دل پھٹا ہوا ہے میری آنکھ میں خون کی آنسو رو رہی ہے کیونکہ ہر گھر میں بیٹی بہنیں بیویاں میرا آپ سب اپنے ان بھائن جن کی بہنیں ہیں جن کی بیویاں ان سب بھائیوں سے ایک سوال ہے پلیز اگر آپ ہمارے محافظ ہیں تو پلیز آپ ہمیں وہ مقام دیں آپ لوگ ہمارے لئے کچھ کریں اور حکومت سے جا کے ہمارے لئے یہ آواز اٹھائی جائے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر بندہ ہی ہونے سے جانا چاہ رہے ہیں آپ یقین کریں کہ میری بھی فیملی میں انکرشوز چل رہے تھے کہ ہم ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن میں کہتی تھی نہیں ہمارا ملک پاکستان بہت پیار ہے یہ پیارا ملک ہے جہاں پہ بہن بیٹیوں کی عزت محفوظی نہیں ہے ہم کہیں جائیں نہیں سکتے اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو گھروں میں قید کر کے رکھنے ہم گھروں سے باہر نہ جائیں بلکہ عورتیں تو گھروں میں بھی محفوظ نہیں کبر میں بھی جا کے مرے بھی عورت کو تحفوظ نہیں مل رہا کبرستان میں بھی صد افسوس اور میرا آج آپ لوگوں سے یہی سوال ہے پلیز جو بھی اس ویڈیو میں جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پلیز ہماری حواظ بنیں بیویوں کے لئے اپنی ماں کے لئے پلیز ہی ایک جہتی کا مظاہرہ کریں پلیز یہاں پر بتائیں کہ کیسی قوم ہے کہ ایک ایسا ایونٹ جس میں جا کے میں یہ بات نہیں کر رہی کہ جی وہ ٹھیک ہے وہ ایک ٹک راکر تھی یا جنہوں نے بنا لی میری آواز ایک عورت پہ ہے جس میں پاکستان جیسے ملک میں کہ عزت سب کی سانجی ہے ہم کافروں کو ہم ان کو یہ بات کریں یہ کیا دکھایا جا رہا ہے چودہ اگست پہ یہ چیز اس طرح سے تھی مانا کہ اس کی غلطی تھی میں صرف غلطی کی بات ہی نہیں کر رہی میں تو عورت کی بات کر رہی ہوں بیٹیوں کی بات کر رہی ہوں بہنوں کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں پہ وہ کام کرنے جائیں یعنی اتنا خوف ہمارے ملک میں آگیا ہے کہ کسی بیٹی کی عزت محفوظ ہی نہیں اب یقین کریں میں دو راتوں سے میرے سے کچھ کھایا نہیں جا رہا میں نے بہت دل پر پتھر آ کر بہت حمد کر کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی ہے کہ کائنڈلی پلیز میرے ساتھ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو ہمارے دیئے ایک طاقت بنیں اور پلیز ہم مومہ سے کہیں کہ خالی دعوے نہ کریں ان کے گھر میں بھی ان کی بیوی ہے بیٹیاں ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیٹیوں کی عزت ہی محفوظ نہیں ہے پلیز میری سب ایسے پھین جن کے گھروں میں ہے جن کے گھروں میں بھی ہے ایسے بھائیوں سے میری اپیل ہے پلیز عورتوں کے لیے کچھ ٹیپ لیا جائے اور میں شانہ بشانہ ایسی بچیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی جن کی بچیوں کے ساتھ یہ واقعات رونو ماں ہو رہی ہیں اور ہمیں ایک مضبوط دیوار بننا ہے پلیز ہمیں ہمارے ملک میں ازادی دی جائے بنا تو ہر انسان یہ ملک چھوڑ کے جانے کو دل کرے گا لڑکے تو پہلے ہی یہاں سے فیڈ اپ ہیں جن کو جو بے روزگار ہے تو اس کا مطلب ہے لڑکیاں بھی اب یہاں سے فیڈ اپ ہو جائیں یہ عزت ہے ہمارے اس ملک میں جہاں پہ چودہ آگست والے دین ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ رونو ماں ہو گیا پلیز میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتی ہوں خدارہ پلیز میری آواز بنے اور تمام ان بھائیوں سے کہ ہمارے لئے پلیز تحفظ کا باعث بنے بہت شکریہ اور میں امید کرتی ہوں اپنے کمیٹس میں آپ لوگ مجھے ضرور سپورٹ کریں گے شکریہ